فنڈر پادری اٹھارہ سو پچاس کے قریب آیا اور اتنا زبردست پڑا لکھا تھا کہ اسے تو آگ لگا دی اندوستان دھڑا دھڑ لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے ایک خاتون تھی ریاست کی مالکہ پوری ریاست پہ عیسائیت پھیلنے لگی کیونکہ وہ جو ملکہ تھی خاتون انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا پھر ان کی گوروں کے آن شادی بھی ہو گئی تھی اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مسلمان سخت پریشان تھے اس لیے کہ تورات اور انجیل کے پڑھے لکھے کم تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس کا بروقت احساس ہو گیا تھا اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ محدث تیلوی اپنے بچوں کو قرآن بعد میں پڑھاتے تھے بائبل پہلے پڑھاتے تھے وہ کہتے ہیں بچوں پہلے بائبل پڑھو تاکہ تم مذہب کی دنیا میں جب جاؤ تو تمہارا واسطہ عیسائیوں سے پڑھے گا تو پہلے جھوٹ کو پڑھ لو پھر ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے ترجمے سے تو یہ ان کے خاندان میں تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گورے انگلیش اور یہاں پر کوئی نہیں بہت تھوڑے لوگ تھے انگلیش کون پڑھتا تھا تو پادری بکسرت اور جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے حکومت انہیں پولیس وغیرہ دیتی تھی اور حتیٰ کہ وہ دیوبن جو مدرسہ ہے اس کے چوک میں کھڑے ہو کر وہ عیسائیت کے حق میں تقریر کرتے تھے اور اسلام میں وہ دو تین مسائل کو بنیادی طور پر چھڑتے تھے ایک اللہ کی توحید کو وحدہ انگلت کو اس کے مقابلے میں تسلیس ثابت کرتے تھے ایک اس بات کو چھڑتے تھے کہ تم لوگ مارتے رہے ہو لوگوں کو ہمیشہ تو خون سے تم لوگوں نے اپنے اقتدار قائم کی ہیں اور اس کے مقابلے میں بتاتے تھے کہ ہم نے دنیا میں کتنے اچھے کام کی ہیں عیسائیت کو قبول کرنا چاہیے اور تیسری بات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر اعتراض تھے اور اس کے مقابلے میں وہ بتاتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام وہی تھے جو شادی نہیں کرتے تھے ان تین چار مسائل پر یہ عام طور پر گفتگو ہوتی تھے اور مسلمان آجیز آئے ہوئے تھے اللہ کی شان ایک لڑکے کو اللہ نے ہدایت دی اور اس نے میڈیکل پڑھا ڈاکٹر بن گیا ڈاکٹر بننے کے بعد وہ یورپ چلا گیا اس نے جب سارے حالات کو دیکھا تو وہ شدید بے شائن ہوا اس نے کہا ڈاکٹری میری اور مریضوں کا علاج کرنا گیا بہار میں یہ تو مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں یہ شریعت اسلام کا کیا بنے گا وہ انگلیش تو پڑھا لکھا تھا ہی اس کی ملاقات ہو گئی مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ سے مولانا رحمت اللہ کے سامنے وہ کتابیں رکھتا تھا اور حضرت سے پوچھتا تھا کہ حضرت یہ بائبل میں لکھا ہے اسلام کیا کہتا ہے ہوتے ہوتے اس نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آگرے کے تھے یہ مولانا رحمت اللہ قیرانوی بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے وہ قیرانہ چلا جاتا تھا بہرحال قصہ مختصر یہ کہ فنڈر پادری جو تھا اس کی جو شامت آئی تو ایک فرنچ پادری بھی اس کے ساتھ تھا ان دونوں کی جو شامت آئی تو یہ آگرہ چلے گئے انہوں نے چیلنج کر دیا جب چیلنج کیا تو مولانا رحمت اللہ قیرانوی نے چیلنج قبول کر لیا اور اس ڈاکٹر اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر وزیر خان نام تھا مرشد آباد بہاری تھے اصل میں یہ بہار کے نئے والے تھے اس نے کہا کہ آئیں جی بیٹھیں ہندو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تو اس ڈاکٹر نے کہا یہ مناظرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ڈپٹی کمیشنر حکومت کے عددار کمیشنر یا امن و امان قائم کرنے والے لوگ یہ سارے گورے نہیں بیٹھیں گے تب تک نہیں کریں گے حکومت نے منظور کر لیا پادری نے جا کے بات کی کہ اس میں تو ہم انہیں ہرا دیں گے وہ ہرانہ تو کہاں سے ہوتا انہوں نے مسئلہ جس پہ بات شروع کی انہوں نے کہا جی بائبل جو ہے یہ پوری اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام اس کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایک آیت اور دوسری آیت آپس میں ٹکراتی نہیں اس نے کہا ٹکراتی کہاں اور آخر وہ ہار گئے آخر انہیں مانا انہوں کا لکھو مولا احمد اللہ قیرانوی نے اور ڈاکٹر وزیر خان اللہ تعالی تھنڈی رکھے ان کی قبروں کو انہوں نے اس لیول پہ پہنچ کے جب ڈاکٹر کام ملتے تھے اپنی نوکری سب کو چھوڑ کے اسلام کو تقویت دی اور مناظرہ جیت دیا اس معنی میں کہاں لکھو کہ تورات میں تحریف ہوئی پادری فنڈر بھی بڑا پڑا لکھا تھا اس نے لکھا کہ ہماری کتاب بائبل میں تورات انجیل اور دیگر صحائف میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن تسلیس کا مسئلہ ویسے ہی ہے تین خداوں کا مسئلہ ویسے ہی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی یہ لکھ کے دے دیا اس نے جب لکھ کے دے دیا تو اس وقت بہت زیادہ چھپا یہ بات جب دلی پہنچی تو جو آخری تھے بہادر شاہ زفر ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا فخر لیکن لوگ انہیں دلی کی زبان میں مرزا فخرو کہتے تھے مرزا فخرو نے خرچ کر کے یہ کتاب چھپوائی کہ مناظرہ کیا ہوا ہے اصل تحریر کیا ہے یہ سب کچھ چھپا ہوا موجود ہے اس زمانے میں پھر یہ ہوا کہ اگلے دن وہ پادریوں کو ڈھونڈتے رہے پادری رات رکھتے تو کہیں ملتے گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی کہ اس مناظرہ کو دوا دے نہیں دوا سکے فنڈر پادری جو تھا یہ یہاں سے نکلا اور استمبول چلا گیا خلافت عثمانیہ میں اس نے چیلنج کر دی اور پہلی تقریر جو اس نے استمبول میں کی اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو خلیفت المسلمین پریشان تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں گورنر کو خط لکھا کہ کوئی آدمی بھیجو یہ فنڈر پادری اور اس کے ساتھ وہ دوسرا ایٹ ایٹ میس کیا اس کا نام تھا فرنچ کا اور انہوں نے جان مسئیبت میں کر دی ہے اور لوگ اس کی تقریریں سنتے ہیں ہم منع بھی نہیں کر سکتے بادشاہت کا وقار جاتا رہتا ہے اور اگر ان کو کلی شٹی دیں تو عیسائیت ثابت ہوتی وہاں پر زینی دہلان بہت بڑے محدث تھے ایک دن حرم شریف میں درس دے رہے تھے مغرب کے بعد تو انہوں نے کہا خلیفت المسلمین کا خط آیا ہے مجھے بھی اور گورنر کو بھی اور کسی آدمی کو مناظرے سے کوئی دلچسپی ہو تو اپنا نام پیش کرے میرے المومنین یاد فرماتے ہیں تو محمد رحمت اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ آگے ہوگئے کہ انہوں نے کہا جی مجھے آپ بھیج دیں انہیں بڑے حساس سے بھیجا گیا تو خلیفت المسلمین نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں کیا چیز ہیں تو انہوں نے اسی مناظرے کا قصہ سنا دیا ان کا ہیں یہ تم سے ہارا ہو ان کا ہاں تو انہوں نے کہا اگلے ہفتے یہ مناظرہ ہوگا اور اسطنبول میں ہر مسجد جب اعلان گوا فنڈر پادری نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے تو وہ کہا گیا کہ جس سے پٹائی تمہاری ہوئی ہے نا اندوستان میں وہی آ رہا ہے رات و رات بھاگ گیا بلکل چلا گیا مناظرہ ہی نہیں اس نے کیا اور فرانسیسی بھی بھاگ گیا